یہ تو بلکل صاف ہے کہ ہندوستان میں پولیس کسٹڈی میں خاص کر پولیس کسٹڈی میں بہت موتیں ہوتی ہیں اور صرف پولیس کسٹڈی میں ہی نہیں آج کل تو فیک انکاؤنٹرز میں بھی بہت یو پی میں تو کم سے کم بہت ہوئی ہیں فیک انکاؤنٹرز میں اور یہ سب پولیس کی بربرتہ کے کارن ہو رہی ہیں اور یہ سب بربرتہ یہ جو فلم بنی ہے جے بھیم میں دکھائی ہے کہ کس طرح سے بربرتہ چلتی ہے قائدے سے ہیومن رائٹس کمیشنز کو ان کا سنگیان لینا سے یہ تھا لیکن آج تو ہیومن رائٹس کمیشن کے جو چیئرمن بنے ہوئے ہیں یہ عرون مشرا صاحب یہ اس پر سیمینار کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہے کیا یہ بادہ بن گیا ہے ہندوستان میں نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو جب ایسے لوگوں کو آپ ہیومن رائٹس کمیشن کا چیئرمن بنا دیں گے جنہوں نے آج تک کم سے کم ایک بھی سرکار کے خلاف نہیں کیا جو سرکار کی صرف واہوائی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ موڈی تو جینیس ہیں ورسیٹائل جینیس ہیں وغیرہ تو پھر کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرا جوڈیشری کو نیائے پالکہ کو اس کا سنگیان لینا چاہیے اب پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ تو بچارے چھوٹے کچھلے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خود اپنے آپ کوٹ جا بھی نہیں سکتے جائے بھیم میں تو ایک ایسا وکیل مل گیا تھا جو کی بہت public spirited تھا جو کی ایک actual case کے اوپر بیسٹ ہے اور پردیش کا چیز مینسٹر یہ کھلیاں کرتا ہو کہ ٹھوک دو اور کھلیاں کرتا ہو وہاں کے بعد اس پولیس کا رویہ چیز ہو جاتا ہے تو وہ تو ہی ہے وہ سب تو ہی ہے